کسی پیر کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے ہو تو بہت سنہرہ موقع ہے بہت اچھا موقع ہے حضور سیدی سرکار تاہرمیہ کے ہاتھوں میں پناہ ہاتھ دے کر سلسلے واحدیہ میں داخل ہو جائے گی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں چودہ ہمی صدی کا مجدد آدم آلہ حضرت سرکار نے کہا اللہ اللہ عزو شان و احترام بلگرام عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام آسمہ اینک لگا کر محروم آکی دیکھ لیں جل ہوئے انوار حق ہے صبح و شان بلگرام آلہ حضرت سرکار نے قصیدہ نور میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آلہ حضرت سرکار جب بلگرام شریف تشریف لے جاتے ہیں تو بہت پہلے کی بات ہے اتنی آبادی نہیں پائی جاتی تھی وہ اتنے مکانات نہیں پائی جاتے تھے اتنے دھوے بھڑکے نہیں پائی جاتے تھے اتنے لوگوں کی تعداد نہیں پائی جاتی تھی اتنے لوگوں کا آنا جانا نہیں پائی جاتا تھا اتنی تیاریاں اور انتظام نہیں پائی جاتا تھا مگر پھر بھی برعی شریف سے چل کر آلہ حضرت جب بلگرام شریف پہنتے ہیں اور میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمت الرزوان میر طیب علی بلگرامی علیہ رحمت الرزوان کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں تو اپنے زبان سے کہہ دیتے ہیں کلم نکال کا تحریر کرتے ہیں اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام عبت واحد کے سبب ہے جنت نام بلگرام اعلیٰ حضرت سرکار نے بلگرام شریف کے سرزمین کو جنت نشان بتایا ہے بتا کیا چلا مسلمانوں بلگرام شریف میں جمیر عبدالواحد بلگرامی میر طیب علی بلگرامی علیہ وحمد و رضوان کا جو ہے مرکد باق قبرِ عمر ہے حاضری دینے کے بعد عالی حضرت نے دنیا بالوں کو سبب دے دیا کہ بلگرام شریف کے جمیر کو اوپر خابر کی نظر سے نہ دیکھو بلکی میر عبدالواحد کی پرکتوں کی نظر سے دیکھو ان کے سیزار کی نظر سے دیکھو تو تم بھی تحصہ کا کہہ دوگے اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام عبدالواحد کے سبب ہے جنت نام بلگرام نارے تقدیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہمہ غلام حسین صاحب کی ملا واحدی نارے تقدیر بہت اچھے بہت اچھے بلگرام شریف کے سازنین ہے میر عبدالواحد کے شہجادے حضور سیدی میر طیب علی بلگرامی علی رحمت اللزوان تشریف فرما ہے وزیر لوگ شکر لے کا جا رہے تھے اللہ کے ولی کی نظر پڑی میر طیب علی بلگرامی علی رحمت اللزوان نے پوچھا کیا لیے جا رہے ہو وزیروں نے سوچا یہ بابا آدمی ہیں فقیر صفت آدمی ہیں اگر ان کو صحیح بتا دیا جائے گا تو کئی ایسا نہ ہو شکر معاملے یا کچھ کہیں تو وزیروں نے کہا بابا ہم لوگ نمک لیے جا رہے ہیں اللہ کا ولی فرماتا ہے اللہ کا ولی کہتا ہے میر طیب علی گرگرانی فرماتے ہیں اگر نمک لیے جا رہے ہو تو جاؤ نمک ہی ہوگا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جب وزیر پہنچے بادشاہ کے دربار میں کہا شکر لے آئے کہا لے آیا جب اس کے موں کو کھولا گیا تو وہ سب نمک ہو گئے ہیں نمک شکر بن چکے ہیں بادشاہ نے غضمناک میں کہا کہ ہم تو تمہیں شکر لانے کے لیے کہے تھے تم نمک لے کر آئے ہو اور کہتے وہاں میں لے آیا ہو جو وزیر دیکھ کر سہم جاتے ہیں وزراء کہتے ہیں بادشاہ سلامت جان بخشی جائے ہم لوگ شکر ہی لے کر آ رہے تھے مگر اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا میر طیب علی برگرانی نے پوچھا ہم لوگوں نے ان سے جھوٹ کہا کہ ہم لوگ نمک لے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جاؤ نمک لے جا رہے اور تو نمک ہی ہوگا بادشاہ مجھ نے کہا جاؤ معافی مانگو اللہ کے ولی کو راضی کرو وزراء واقعول کے قدم آتے ہیں میر اگر میر طیب علی برگرانی علی رحمت الرزوان کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ حضور معاف کر دیجئے ہم نے آپ کے جھوٹ بولا تھا ہم نے آپ کے جو اچھی پایا تھا اصل میں ہم لوگ شکر ہی لیے جا رہے تھے اللہ کے ولی کے زبان سے فی جملہ بدلتا ہے اللہ کے ولی فرماتے اللہ کا ولی فرماتا ہے یہ اگر شکر لیے جا رہے تھے تو جاؤ دیکھو شکر ہوگا پتا کیا چلا مسلمانوں اگر پہنچنے برگرانی کی یہ بہت مشہور قلامت ہے اگر شکر کو نمک کہہ دیا تو ہو گیا اور نمک کو شکر کہا تو ہو گیا اسی کھان کھا تھا اور اسی کھان واقعے تھے پچھش موشنان ہمارے آبادی میں تشریف فرما ہے جسے لوگ میر طیب تاہید نیا کہا کرتے ہیں اسی عظیم جاب کی ضربہ کری ہے ہر سے پیل کو پاکا موقع جانے نہ دو ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر سلسلے ماہ دیا طیب ہے ہمیں داکھلہ دیا مشاء اللہ مشاء اللہ 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 شانو عزو احترامی بلگرام عبد واحد کے سبب ہے جنت نامے بلگرام جب آلہ حضرت بلگرام شریف پہنچے تو وہاں آسمان کو لنکار دیا آسمان آئینک لگا کر محروم آگی دیکھ لیں ہم بھی اپنی بولی میں کہتے ہیں کہ اگر نہ دکھائی دے تو چشمہ پہن لو نہ دکھائی دے تو آئینک لگا لو نہ دکھائی دے تو چشمہ لگا لو آلہ حضرت سرکار بلگرام شریف میں ہے تو آسمان کو لنکار دیا او آسمان کی سرزمین اگر تجھے بلگرام اگر تجھے بلگرام شریف کے عبد جو ہے زمین کی عدمن نہ دکھائی دے تو چشمہ پہن لے اور ایک بلگرام شریف کی وہ زمین ہے جہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں خدا کے تجلی کا نزول ہوتا ہے تبیہ کعالہ حضرت نے کہا آسمان میں لگا کر محلومہ کی دیکھ لے جلوے انوارے حتیر سبروش شامی بلگرام شریف ماشاءاللہ 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 جس خانوادے کا چشمو چرا جس خانوادے کی امانت جس خانوادے کی صداقت ہمارے اور آپ کے مابین تشریف فرما ہے جلوہ گری ہوئی ہے آخری بات مجھے بیس منٹ کا موقع دیا اس لیے میں بلکل ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں ایسے تو میں نے آیت کریمہ بھی رسول آدم کانفرنس کے تعلق سے پڑھی شیر بھی پڑھا انوان بھی بنایا مگر موقع کم ہے مسلمانوں حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے دل کو بلکل پیتاب کر دینے والا جملہ آلِ رسول کی محبت میں جوب جانے والا جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں حضرت امام آدم ابو حنیفہ سے پوچھا حضور آپ کی عمر کتنی ہے تو حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری عمر دو سال کی ہے سبحان اللہ ہماری عمر دو سال کی ہے لوگوں نے کہا آپ کتنی بڑے فقی ہو کر اور آپ کی عمر ہے ستر سال کی آپ بتاتے ہیں دو سال کی آپ کی عمر ہے عمر ہے حضرت ایمام آدم ابو حنیفہ نے جو جملہ دیا تھا جو پیغام دیا تھا جو ذہن دیا تھا جو سبق دیا تھا اسے یہاں سے لے کا جاؤ بس سمجھ جاؤ مسلمانوں رسول آدم کون سرنگ میں تمہارا آنا بھی قبول ہے تمہارا جانا بھی قبول ہے تمہارا بیٹھنا بھی قبول ہے اور برعی پارا کے مسلمانوں کا یتنا انتظام و انتصالہ جو ہے اسلام کرنا بھی قبول ہے حضرت ایمام آدم سے پوچھا گیا آپ کے عمر کتنی ہے آپ فرماتے ہیں میری عمر دو سال کی ہے لوگوں نے کہا حضور ویسے تو آپ کے عمر ستر کے قریب ہے مگر جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری عمر دو سال کی ہے والمائے کرام کی دعائیں لے کر میں جملہ دینا چاہو گا حضرت ایمام آدم ابو حنیفہ نے فرمایا ویسے تو میری عمر ستر سال کی ہے مگر دو سال کی زندگی حضرت ایمام جعفر سادی کی صحبت میں گزری ہے آلے بیٹ کے صورت میں گزری ہے باکیا سندگوں کی زندگیوں کی تو گارنٹ بھی نہیں ہے باکیا سالوں کی تو گارنٹ بھی نہیں ہے مگر میرا ایمان کہتا ہے میرا جیتاں کہتا ہے دو سال کی زندگی جو آلے رسول کے صورت میں گزری ہے وہ وقت یہاں بھی قبول ہوگی وہ وقت قبول ہوگی اللہ اسے بہت توپ اپنی بارگاہ میں قبول ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت عبیاء آدم ابو حنیفہ نے فرمائے اور اوقات اور سالوں کا تو بھروسہ نہیں مگر دو سال پر بھروسہ ہے آلِ وصول کی صحبت میں زندگی گزارا ہو انشاءاللہ میری یہ زندگی دو سالہ ضرور رفت قبول فرمائے گا اس لئے کسی اور کی بات نہیں ہے نبی کے اطرق کی بات ہے کسی اور کی بات نہیں ہے نبی کہنے بیت کی بات ہے اور کسی کی بات نہیں ہے آلِ وصول کی صحبت کی بات ہے اور کسی کی بات نہیں ہے اولادِ حمید صحبت کی بات ہے پتا کیا جلا یتنے برے ایمان اور کب آلِ وصول کی صحبت کو دیار کرنے تو اپنے آپ پر فقر محسوس کریں آج ہم بھی اپنے نسیدے پر فخر محضوس بکتے ہیں یہ ہماری اقابی میں ہمارے الوکے میں ہمارے مدھائن ہمارے بھی آلِ وصول کی جنبہ گریب ہوئی ہے اولادِ حمید کی جنبہ گریب ماشاءاللہ 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 دلدہ بات حضران نے کہا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ نور کا وہ ہے انہیں نور تیرا سب بھرانہ نور کا مسلمانوں ولوائے کرام کی فیرست بہر لنبی ہے ابھی ہماری جماعت کے دو عظیم خطبہ باقی ہیں میں کہنا چاہوں گا آپ پیٹھیں ولوائے کرام کی تقاریریں سنیں اور حضرت کی دعائیں لے کر مسافہہ کر کے اپنے گھر واپر جائیں اس لئے مسلمانوں یہ وقت بہت اچھا وقت ہے یہ وقت بہت سہانا وقت ہے کہ جہاں نائیبینِ مصطفیٰ کی جنبہ گریب ہوئی ہے وہی آلِ مصطفیٰ کی بھی جنبہ گریب ہوئی ہے وہی اولادِ علی کی جنبہ گریب ہوئی ہے آلہ حضرت سرکان نے کہا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پارا سہادے حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلق رسول اللہ کی چلتے چلتے پیغام لو مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ اور آلہ حضرت سرکار کی بولی میں بول کر مسئلہ کے آلہ حضرت کا اعلان کر دو دنیا والوں کو بتا دو اللہ کے سنتابہ قدم شان ہیں یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ اللہ انہی باتوں کر ہم کو آپ کو عمل کی توفیق اطافہ فرمائے استغفاللہ ربی من طلی زمبی واتو دویلے